موسیقی 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 ہیں اس کے بھیتر جو انیان نے گھن کرم و سحاو کی وشیستہیں بھائی پڑی ہیں تو کتنی قیمتی ہیں اگر ان کا ٹھیک استعمال کر سکیں تب نہ کر سکیں تب تو ہیرا بھی ہو کوئی بھی چیز ہو بیکار ہی رہ گی اور بیکار ہی ثابت ہو گی مرسو جیبن کی مہمہ اور گرمہ ہر ایک کو سمجھانا آوازشک ہے تاکہ اس کے ٹھیک طریقے سے اپیو کردے کی امنگ اس کے منمیسوٹ ہے اس کے لیے آوازشک سمجھا گیا پریوار کے پرتیک سدسے کو جمدن منانا چاہیے اور جمدن منانے کے مادہم سے اس کو یہ پرکاست دیا جانا چاہیے کہ اپنے مولیمان مانب جیمن کا مہت سمجھ سکے کہ گرمہ کو جان سکے اس کی اپیوکتہ کا انداز لگا سکے اور اس کا ٹھیک طریقے سے استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے اس کے سممند میں کچھ مہت پونڈ کر سکے ان سب ادیشوں کی پورتی کے لیے جمدن کا اس سب منائے جانا آوازشک سمجھا گیا یہ انوار کر دیا گیا ہے اپنے پریوار کے کسی بھی سدسے کو بینہ اپنا جمدن منائے بینہ نہیں رہنا چاہیے کہ کیا اللہ آپ سمجھے گئے اور کیوں ایسے انوارینیم بنائے گیا ایسا انوارینیم اس لیے بنائے گیا ہے آدمی کو ایک بھاونات باتا بڑھنے میں ایک اس سا عبردک باتا بڑھنے میں کچھ مہت پونڈ باتیں سمجھائی جا سکے کچھ مہت پونڈ افسار ایسے ہوتے ہیں جن میں آدمی کو اس ساہت کیا جاتا اور تیز کیا جاتا ہے تو اس ساہت ہوئے منصف کے دن آدمی کو بشیش پسندہ بھی ہوتی ہے اور اس گرما گرم باتا بڑھنے میں اگر اس نے کچھ نیم لے ہیں پرتگیا لی ہیں تو اس کو نوارنے کے لیے تیار بھی رہتا ہے اور آدمی کو یہ وچار اور مانتہ اپنانے کے لیے بادت کیا جا سکتا ہے اور وہ سوا کی مہتتہ کو سمجھے سوا کے گورب گرما کو سوکار کرے اور جیون کو اس طریقے سے بتائے جس سے اس مہمار گرما کا کوئی اکشن بنے رہنے کا موقع ملے کچھ منصف کے جیون میں افسار ایسے ہوتے ہیں جو آدمی کو خوشی پزان کرتے ہیں جب خوشی پزان کرتے ہیں تو آدمی کے لیے آدمی کے لیے وہ دن بہت مہتبون بن جاتے ہیں آدمی کبھی کشتی جیت کر کے آئے کھیلوں میں سے کوئی اپہار لے کر کے آئے جیت کے آئے تو اس کے چہرے کی خوشی دیکھی جا سکتی ہے کتنا خوش پسند معلوم پڑتا ہے اور ایسی خوشی سے اس کی شارجک اور مانسک سکتیوں کا وکاس ہوتا ہے خوشی اتجنا دے کر کے ہم آدمی کو آنترک اور بہرنگ دونوں جیونوں میں وکست اور اتجت کا سکتے ہیں سامان نیرستہ کے جیون سے چھوٹ کر کے کچھ ایسے پرکاش پون جیونوں میں پر پرویش کرتا ہے جو اس کے لیے آگے چل کر کے اور اس طرح مہت پون ساویت ہو ایسا ہی افسر جن دن کی آدھار پر ہر ایک کو ملے اپنے سممند میں گوی رب گریمہ کو سمجھنے کے لیے خوشی حاصل کرنے کے لیے اور آتم بودھ کا آدھار کھڑا کرنے کے لیے آتم بودھ مرشی جیون کا سب سے بڑا جان ہے اپنے بارے میں جان لینا اپنے کو دیکھ لینا بھگوان نے گیتہ میں بار بار کہا اپنے آپ کو جانو اپنے آپ کو دیکھو اپنے آپ کو سمجھو اپنے آپ دھار کرو اور اپنے آپ کو گرامت یہ آتم بودھ مرشی کو ہو جائے تو سمجھنا چاہیے کہ ادھارات میں کنہتی کا دوار کھڑ گیا ہے اپنے سممند میں گہرائی سے بچار کرنے کے لیے آتم بودھ کا دن جن دن کا دن بہت ہی مہت پون مانا جا سکتا ہے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں